بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جال ہے آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں مولی کے پراتے جس کے لئے میں نے بڑے سائز کے لئے ہیں 8 سے 9 مولی ہے یہ میں پس زیادہ تھی اس کو میں نے کش کر کے رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری نہیں پکاؤں گی یہ کش کر کے میں فریج میں رکھوں گی اور یہ اس کے پتے ہیں اس کو میں نے کاٹنی ہے مولی زیادہ ہونی چاہیے پتے کام ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو میں کش کر دیوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آدھی کش کر لیے دو رہ گئے ہیں اس کو میں نے چھیل لیا تھا یہ اس کا کچرہ ہے اور یہ دو مولی رہ گئے ہیں یہ میں نے چھیل کے رکھی ہوئی ٹھیک ہے اور یہ میری کش ہوئی ہوئی ٹھیک ہے اب وہ دو اور میں کش کر دیوں اور پھر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ساری مولی میں نے کش کر لی ہے ٹھیک ہے اب ایک پتیلی لیں گے اور ساری مولی کو نچوڑیں گے ہاتھ سے پتیلی بلکل سکھی ہو پانی نہ ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے ہاتھ سے نچوڑتے رہیں گے سارا پانی جو مولی کا ہوتا ہے نا یہ سارا مولی کا پانی ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے نچوڑیں گے ہاتھ سے اور ایک سائٹ پہ ادھر پتیلی میں رکھتے رہیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے سارا پانی نچوڑنا ہے دونوں ہاتھوں کی مدد سے نچوڑنا ہے ایک ہاتھ سے صحیح سے نہیں نچڑ دی دونوں ہاتھوں سے نچوڑ کے ہم رکھتے جائیں گے یہ ساری میں اس طریقے سے نچوڑتی ہوں دونوں ہاتھوں سے اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مولی ساری میں نے نچوڑ کے رکھتی ہے اس کا پانی الگ ہوگی ہے اور یہ بلکل خوشک ہے مولی اور یہ اس کا پانی ہے مولی کا اس میں ذرا بھی پانی میں نے ایڈنی کیا ہے اس کو نچوڑ کے میں نے پانی جو مولی کش کی تھی اسی کا پانی اب ریسپی سارٹ کرتے ہیں آٹھ میں نے ہری مرچے لیئے چھوٹی والی ہری مرچے لیئے وہ تیز ہوتی ہے آپ اپنے ہاتھ سے ضرورت استعمال کریے گا اور اس کو کوٹ لیا ایک چمچ لال مرچ کا لیئے ایک چمچ گرم مسالہ لیئے ایک چمچ چاٹ مسالہ لیئے ایک چمچ ہم نے نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ہز بے ضرورت استعمال کیجئے اور ہرہ دھنیا جتنا آپ ڈال سکتے ہیں آپ اتنا ڈالیں یعنی کہ اپنے ہز بے ضرورت استعمال کیجئے ہرہ دھنیا ٹھیک ہے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ دیا ہے آدھا کپ مولی ہے یہ مولی کو میں نے ساری مولی استعمال نہیں کرنی ہے جتنی ہم نے مولی استعمال کرنی ہے ہم اتنی استعمال کریں گے ساری مولی کو میں نے کش کر کے اس لئے رکھا ہے کیونکہ بعد میں جب فریج میں رکھتے ہیں ہم تو وہ فریش نہیں رہتی ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے کش کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے اس لئے آپ لوگ بھی کش کر کے رکھیں ٹھیک ہے جتنی لینی ہے ہم نے اس حساب سے ہی پتے لینے ہیں یعنی کہ دو مٹھی اگر ہماری دو کپ ہمارے اگر مولی کے ہوں گے تو ہم نے ایک کپ لینا ہے پتے کا ٹھیک ہے آدھا لینا ہے ہم نے پتے کھو نا ٹھیک ہے ابھی سارا مسالہ اس میں اٹ کر دیں گے سارا ٹھیک ہے مولی جتنی ہوگی نا اس سے ہم نے آدھے پتے لینے ٹھیک ہے اب میں اس کو مکس کروں گی صحیح سے یہ دیکھیں ساری مکس ہو چکی ہے اب یہ مولی جو ہے اس کو وہ ڈھکنا لگا کے فریج میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے ڈھکنا لازمی لگانا ہے ورنہ فریج میں سمیل ہو جاتی ہے اور سارے پتوں کو ہم نے دھونا نہیں ہے اتنا ہی دھونا ہے جتنا ہم نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سب کچھ میں فریج میں رکھتے ہوں اور ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم پراتے بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے چھوٹے سائز کے دو پیڑے بنایا ہے چھوٹے پیڑے اس لیے بنائیں گے کیونکہ جتنا پتلہ ہم نے بیلیں گے ہم اتنا ہی کرسپی بنے گا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو برابر سائز کے پیڑے بنائے اب ان دونوں کو ہم بیل لیں گے ٹھیک ہے بیلن کی مدد سے ٹھیک ہے میں اس کو بیلتی ہوں باریک اس کے بعد پر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دونوں پیڑوں کو میں نے بیل کے روٹی بنا لیے بہت ہی پتھلی روٹی بنائیے ٹھیک ہے چھوٹے پیڑے لینے بڑے نہیں لینے اب اس میں میں ہی سارا یہ جو مولی اور پتے ہم نے مکس کر کے ہم نے بنایا تھا اب اس سارا میں اس میں اچھی طریقے سے پورا پھیلا کے لگا دوں گی جتنا ہم نے کھانا ہے ہم نے اتنے حساب سے لگانا ہے ہم لوگ سے زیادہ اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو اس لیے میں نے مولی کا یہ جو مسالہ میں نے بنایا ہے یہ میں زیادہ زیادہ لگاؤں گی اگر آپ لوگ کو کم اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ کم لگائیں اور اس مولی کے پراتوں میں مرچے زیادہ ہی اچھی لگتی ہے مزہ نہیں آتا اگر ہلکی مرچے ہوں ٹھیک ہے اب بس یہ سارا لگا کے اس طرح ہاتھ سے دباتے رہیں گے ٹھیک ہے ہاتھوں کی مدد سے دباتے رہنا ہے ہلکے ہلکے دبانا ہے تاکہ مسالہ جو ہے بیٹ جائے سہی سے اور چپک جائے ٹھیک ہے اس طرح سے ہی ہم دبا دبا کے لگاتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا صحیح ہے اب یہ والی جو ہے نا اس کے اوپر رکھنی ہے صحیح ہے اور کنارے دبا دینا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے اوپر رکھ دیئے اب اس کے کنارے میں آپ لوگوں کے سامنے دبا رہی ہوں ٹھیک ہے کناروں کو ہم نے صحیح سے دبانا ہے ورنہ تو پھر کنارے کھل جاتے ہیں جب ہم دبے پر ڈالتے ہیں تو کنارے کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس کو دبا دبا کے اس کے اندر جو ایر ہوتی ہے نا وہ بھی نکال لیں گے ورنہ پھر روٹی پراتھا جو ہے نا ہمارا وہ پھٹ جاتا ہے پھٹاوہ پراتھا ویسے اچھا لگتا ہے کرسپی کرسپی ہو جاتی ہے اس طرح زیادہ پھٹتا ہے نا پراتھا اتنا کرسپی ہوتا ہے اب تبا گرم کرنے میں نے رکھتی ہے اس کو دبے پر ڈالیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا سا پراتھا پھٹا ہے لیکن یہ کرسپی ہو جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے اب اس کو ہم چولہ تیز کریں گے اور اس کو جس طرح سے ہم پراتھے تلتے ہیں اسی طرح سے تلیں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پراتھا مارا ریڈی ہو چکا ہے میں آپ لوگوں کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور خوشبو اتنی اچھی آرہی ہے ماشاءاللہ سے اور پراتھا اتنا مسے کا بنتا ہے یہ کہ ہم ایک نہیں دو تو لازمی کھاتے ہیں یہ پراتھا ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور ہر چیز پرفیکٹ ہے اس میں آپ لوگ نمک اپنے حسب ضرورت استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آج کی یہ آسان سی ریسپی آپ لوگ کو لازمی پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا ٹھیک ہے مجھے تو ہمیں یاد رکھیے گا میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی